ساٹھ پینسٹھ ازار والی بکری آپ کو انشاءاللہ اتنی سستی قیمت میں آپ کو ملے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے بکریوں کی تعداد بھی بار انشاءاللہ بتائیں گے کتنے جانور ہیں اور کیا قیمت ہے آپ یہ ایک بار ویڈیو دیکھ لیں اور اوریجنل سونے والی بکری ہیں ٹھیک ہے آپ کو لائف دکھائیں گے ان کے ہوانے چڑھے اور ان کی نسل کی بات کریں گے زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہے اصل نسل کی کوائلٹی کا اچھے اس نسل میں اگر بچے بھی چاہیے نا بچے آپ کو چھے سات مہینے والی بکری ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ اسی ویڈیو میں بتاؤں گا تیز دانے بڑے ہیں اور تیز دانے چھوٹے ہیں تیز بڑی بکریوں کی قیمت بھی آپ کو بتاؤں گا اور چھوٹی تیز بکریوں کی قیمت بھی بتاؤں گا چھے لاکھر پر چھوٹی بکریوں کی تیز کی قیمت ہے اور بارہ لاکھر پر بڑی تیز بکریوں کی قیمت ہے بڑی بکریوں کا آپ کو کتنا فائدہ ہے اور چھوٹی بکریوں کا کتنا فائدہ ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے آپ اگر نئے ابھی تک انشاءاللہ سابر گوڑ فارم کو فالو کر لیں آپ کو اوریجنل کلر میں اوریجنل مکھے چینی بکریوں دکھاتے ہیں جو تیاری میں ماشاءاللہ تیار مال ہے ٹھیک ہے ایج کے قریب کی ایج کے آگے پیچھے جو ہے نا انشاءاللہ یا مہینہ ڈیٹ آگے پیچھے جو بھی یہ سسٹرم کوئی پہلے بچے دیں گی کوئی لیٹ دیں گی بریڈوں لے آنا یہ آپ بکرا چیک کریں ماشاءاللہ جتنی اچھی بریڈ چھوٹے ہیں نا بکریوں میں ماشاءاللہ اتنی اچھی بریڈ آئے گی آپ دیکھیں میلوں میں اس نسل کے بکرے تیار ہوتے ہیں کیونکہ یہ بریڈر ٹائپ ہے نا بریڈر ٹائپ ہمیشہ آپ کہیں پہ چلے جائے تھوڑا کمزور ہوگا اگر اس بکرے کو خسی کریں میند کریں موں میں کلائیں جیسے آٹھ لاکھ سات لاکھ دس لاکھ کا بکرہ تیار ہوتے ہیں ماشاءاللہ بریڈ کلر ڈیزائننگ کیا کریں مال آپ کو بتاتا ہوں بھئی آپ دیکھیں جو ساٹھ ہزار پہ کی بکری تھی نا آپ کو انشاءاللہ پندرہ سے بیس ہزار پہ آپ کے شہروں سے سستی مل رہی ہے آپ لاٹ اٹھا لیتے ہیں لاٹ میں آپ کو سستے پیسے میں جانور مل جاتے ہیں اڈریس اور قیمت آپ ایک بار سن لیں اور انشاءاللہ تالہ ویڈیو پوری دیکھتے رہے ہیں نسل کی بات کریں پہلے آپ کو مال چیک کرواتے ہیں چلا کے دکھا یار ابھی باہر بھی نکال کے بتاتا ہوں قیمت بھی آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ چھوٹا سا کروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں رسک کے حلال بھئی بڑی بکری کا یہ فائدہ ہے اگر آپ نے جو بکری لگ گئی ہے وہ آپ نے خرید لی ہے اس بکری کی قیمت آپ کو بتا دوں اب انہوں نے بچے دینے کوئی مہینے کوئی ڈیڑھ مہینے میں کوئی دو مہینے میں کوئی ڈیڑھ مہینے میں لیڑ سے لیڑھ تین مہینے میں دو دو بچے دیں تیس بکری ہیں ساٹھ بچہ اور تیس بچہ ساٹھ بچہ جو دے آپ ساٹھ بچے کو سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تیاری میں جیسے کر کے آپ سو کلو کا بکرہ تیار کرتے ہیں ڈیڑھ لاکھ کا چیک ہے دو سو کلو کا بکرہ آپ کا پانچ لاکھ سے اوپر اوپر ہے ٹھیک ہے پہلے آپ کو بکریاں بتاتا ہوں بھی بار کیونکہ آپ مدرسہ منڈی حاصل پور منڈی یا آپ سہیوال منڈی یا فیصلہ باد منڈی آپ ادھر کی قیمتیں بھی سن لیں یہ ہوتی ہے وارے کی بات بھیجن آپ پاکستان کا ہر ایک شہر گھومیں آپ ادھر کی قیمتیں چیک کر لیں سابر گھوٹ فارم کی چیک کر لیں جو آپ کو سستی اور اچھی لگے وہ آپ کھریدیں یہ نہیں ہے میں آپ کو بولتا ہوں یار ادھر سے نہ کھریدیں جو انسان چیز لینے آتا ہے نا منڈی میں جاتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے منت بھی کرنی پڑتی ہے لاکھ لاکھ ڈیڈر لاکھ رویے آپ سے ڈیمانڈ بھی کھا رہے ہوں گے زیادہ تر لوگ اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں منڈی میں شریام دس دس پندرہ پندرہ بوتلیں پانی پلا دیتے ہیں آپ کو بولتے ہیں گب بن ہے پھر جانور آپ سے خراب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں چڑھے آپ ہوانے چیک کریں ماشاءاللہ بکریوں کے اور اس کا ہوانے چیک کروانا تھوڑا گئے یہ آپ ہوانے چیک کریں ویور جو دودھ میں ماشاءاللہ نمبر ون پہ آتی ہیں نا بکری ہیں دودھ میں چار لیٹر پانچ لیٹر چھے لیٹر آج آپ کو وہ نسل بتا رہے ہیں آپ ایک ساتھ لارڈ خرید لیتے ہیں آپ کو بتا رہوں بلکل مناسب پیسوں میں بارہ لاکھ بتایا ہے آپ ایک دو دن تک اگر آ جاتے ہیں یہ مل جائیں گی آپ تیز بکریوں کا کارل کوئٹر لگا لیں کیا قیمت بن رہی ہے ماشاءاللہ لارڈ کے یہی فائدہ ہوتا ہے قیمت تھوڑی سستی پڑتی ہے بندہ اپنا کاروبار اسٹارٹ کرتا ہے گھوڑ فارمنگ شوق کرتا ہے آپ پشاور منڈی چلے جائیں یا آپ پنڈی کے منڈی لاہور منڈی یا گجران والا منڈی سیالکول منڈی ادھر منڈیوں میں مال نہیں آتا کیونکہ آپ پاکستان کے جس شہر سے بھی تعلق رکھتے ہیں یہ ہمارے ڈیرہ گازی کان راجنپور رہیم یار کان ساتھکاباد اور بھاولپور سے مال جاتا ہے اور یہ جنوبی پنجاب ہو جاتا ہے پنجاب نہیں ہو جاتا ہے جنوبی پنجاب کیونکہ ان شہروں میں لوگ لاکھونی کروڑوں کمار ہیں لیکن محنت کر رہے ہیں حق علال کا روزگار کر رہے ہیں کسی کے آپ دیکھیں دو سو بچہ تیار کر کے بیچ رہے ہیں کوئی تین سو بچہ تیار کر کے بیچ رہے ہیں جتنی آپ محنت کریں گے نا اللہ پاک اتنا آپ کو رزق دے گا انتیس بکریاں ایک بکرہ اور قیمت آپ کو ویور فائنل بتا رہے ہیں اگر آپ کو چاہیے اڈریس سن لیں اور قیمت انشاءاللہ آپ کو فائنل بتا رہے ہیں اڈریس دیرہ گازی کان جامپور روڈ شوریہ پول سابر گوڑ فارم آپ کو ایک ایک بکری بتا دوں اس کے بعد آپ کو فائنل قیمت انشاءاللہ بتا دیتا ہوں آپ کو دو دانے چاہیے چار دانے چاہیے یا چھے دانے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے یہ دیکھیں بکریاں آپ چیک کر لیں نسل نکوڑا چیک کریں اور ہوانے چڑے بھی آپ چیک کر لیں اس میں یہ ہوتا ہے انسان اچھی کوالٹی لکھے اچھی کوالٹی کا فارم بنائے جس سے انسان کی بریڈ بھی بنتی ہے فائدہ بھی ہوتا ہے آپ کو جو قیمت بتا رہوں انشاءاللہ فائنل بتاؤں گا اس سے کام دس روپے بھی نہیں دوں گا آپ اپنے شہروں میں چیک کریں اگر پندرہ سے بیس ہزار بکری سستی ہو تو لیں پھر ورنہ نہ لیں بکری کا وزن آپ کو بتا رہوں چالیس کلو سے لے کر ساٹھ کلو کانٹے میں ڈالیں اور آپ ہزار پہ کلو بھی لیں ساٹھ ہزار پہ کی بکری میں یہ آپ کو بتا دوں کیونکہ زندہ تول کے بکری آپ کو کوئی نہیں دے گا ہزار پہ کلو میں آپ کو ہزار سے بھی کم دوں گا اگر لارڈ میں چاہیے دوں آپ میرا فون نمبر لکھ لیں اگر آپ دو سے تین دن تک آنا چاہتے ہیں ابھی سیزن کے لئے بکرا چل رہے اور بکریوں کی قیمت آپ کو بولو سستی ہے یعنی کہ آج رات کو نکل آتے ہیں کل آپ آ کے یہ چیزیں لے جاتے ہیں آپ کو سستے پیسوں میں دے دوں گا ٹھیک ہے وارڈ ساب نمبر لکھ لیں 0337 47487 کاشے بھیک ہے 0 3 3 5 4 6 4 7 4 8 7 0 335 47 46 487 آسان نمبر ہے ویور آپ کو بتا رہوں اور فائنل قیمت انشاءاللہ آپ کو دے رہے ہیں بکریوں پالنا ہمارے نبی پاک کی سنت ہے بڑی بکری کا اپنا فائدہ ہے چھوٹی بکری خریدیں گے اس کا اپنا فائدہ ہے ہر چیز کا اپنا اپنا فائدہ ہوتا ہے آپ لاڈ میں جیسے خرید لیتے ہیں آپ کو مناسب پیسوں میں یہ لاڈ آپ کو بتا رہوں بریڈر سمیت آپ کو ایک ہی پرائیس دے رہوں اور کالیا پرسو تک یعنی کہ آج ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں آج رات کو یا ابھی روانہ ہو جائیں شام تک پہنجے یا شام کو ویڈیو دیکھ رہے ہیں صبح تک پہنجے آپ آ کے یہ چیزیں لے جائیں ورنہ سیل ہو جاتی ہیں بھئی آپ تیز بکریوں کے پیسے لگا دیئے ہیں ٹھیک ہے مال خرید لیا آپ چھے مہینے تک سب نے دو دو بچے دے دیئے اور مہینہ ڈیڑھ مہینہ مزید لیں گے کراس ہونے میں وہ لگ گئی ہیں ٹھیک ہے اور دوبارہ چھے مہینے کوئی دن میں انہوں نے بچے دے دیئے ٹھیک ہے دوسرا سوا ہو جائے گا ساڑ بچہ پہلے سوے گا ساڑ بچہ دوسرے سوے گا ایک سو بیس بچہ ایک سو بیس بچے کو آپ صحیح محنت دیں ونڈا دیں خال دیں توری چوکر دیں خوراک دیں اس سے کیا ہوگا پتہ ہے آپ نے سوچے ایک سو بیس بچہ کر ستہ رسی کلو کا بکرا بھی لائی ویڈ زندہ ہوتا ہے لاکھ رپے کا بکرا ایک کروڑ بیس لاکھ رپے آپ کی اپنی بکریوں کی بریڈ تیار ہوگی بیس لاکھ رپے خرچہ لگا لیں ایک کروڑ پر پھر بھی آپ کو بچہ دیں ان میں فائدے زیادہ ہیں آپ دیکھیں بکری جتنا بڑے گی پھولے گی تیار ہوگی اس میں اتنا آپ کو فائدہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے بکری کے فائدے زیادہ ہیں اگر آپ چھت پر رکھنا چاہتے ہیں یا آپ گھر میں رکھنا چاہتے ہیں جہاں دل کرے رکھیں لیکن اچھا کرو باہر کریں ہمارے ملک کی ترقی ہے اور آپ کی ترقی ہے دیکھیں مٹن کی پرائس آپ کھوچ ہے کلیں اپنے شہروں میں کہیں پہ ہزار پہ دو ہزار پہ کلو ہے اٹھارہ سو ہے پچیس سو ہے بائیس سو دے رہے ہیں کہیں پہ پندرہ سو دے رہے ہیں مختلف پرائس دے رہے ہیں بکروں میں قربانی کا بکر آپ بولیں یا تین ہزار پہ کلو دے تو مجھے زبا کر کے دے وہ بھی آپ کو نہیں دیں گے اچھی کوالٹی کی ڈیمانڈ ہے اچھا آپ کو قیمت ایک ہی بتا رہا ہوں اگر آپ کو چاہیے بتا رہا ہوں کل یا پرسو تک آپ آ کے لے سکتے ٹھیک ہے چون کے لیں گے بجن چون کے پینتالیس ہزار پہ کیے ایک بکری لیں دس لیں بیس لیں چالیس لیں پچاس لیں وہ بھی کل پرسو کی آفر ہے یہ نہ سوچیں عید کے بعد آفر لگائیں گے عید کے بعد اپنا ریٹ ہوگا ابھی کی قیمت آپ کو بتا رہا ہوں پہنتالیس ہزار پہ چون کے ہے پوری لارڈ میں بریڈر بھی ایک ہی پرائس میں آپ کو دوں گا ایک ہی پرائس بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ جو نمبر آپ کو لکھوایا اس نمبر کو سیف کالیں ابھی کال کریں کل آ کے لے جائیں یا پرسو آ کے لے جائیں آپ اگر پاکستان میں نہیں ہیں دوسری کنٹری میں اپنے چاچا ذات کو یا اپنے بھائی کو چاچو کو بھتیجے کو بیٹے کو کسی کو آپ بھیجیں وہ آ کے لے جائیں ٹھیک ہے آپ کو فائنل قیمت دے رہا ہوں فائنل اس سے دس روپے بھی کام نہیں ہوں گے بھئی یہ ایک بار چلا کے دکھائیں پہلے مال چیک کر لیں کلر آپ دیکھ لیں فل ڈیزائننگ میں ماشر اللہ مکھی جائیں اور قیمت صرف اور صرف آپ کو دے رہا ہوں ڈریس دے رہا گا جی کہاں جامپور روڈ شوریا پل ہے ٹھیک ہے اور قیمت آپ کو پوری لارڈ لیں گے بجن صرف اور صرف مہنگی نہیں دوں گا آپ کو چالیس ہزار پر کی دوں گا اور ایک لاکھ بیس ہزار پر کا بکرہ ہے بھائی وہ بھی آپ کو چالیس ہزار پر کا لارڈ میں دوں گا یہ نہ سوچنا یار اکیلا دے رہے لارڈ کے یہی فائدہ ہوتا ہے قیمت سسی ملتی آپ بیچیں آپ کے شہروں میں بیس بیس تیس تیس ہزار بکری منافع دے گی انشاءاللہ عام روٹین میں ستہ ایسی ہزار پر کیا آپ کے شہروں میں بکری سیل ہو رہی ہے میں آپ کو لارڈ بنا کے دے رہوں نا آپ اچھی بکریاں رکھ لیں جو آپ کو پسند نہیں آپ اس کو بیچ دیں وہ بھی آپ کو دس دس پندرہ پندرہ ہزار انشاءاللہ منافع دیں گی بھائی آپ یہ نہ سوچیں یار امہ آپ کو بکری بیچنے والے لگتے ہیں بھائی بکری نہ بیچیں آپ دیرے پہ رکھیں جب بچے دے دیں آپ کی اس طرح دیرے پہ بیچنا دس بندوں کو بلالیں اسی ٹیم چیک ہے ایک بندے کا بلالیں دو بچوں والی بکری بھائی اسی نبیہ ہزار لاکھ رپیتوں عام روٹین میں چل رہا ہے بکری کی قیمت تو یہ لارڈ میں آپ کو فائنل قیمت میں نے دے دیا مجھے ابھی بتا دیں اگر چاہیے کالانا پر تو یہ کنفرم کر دیں